ڈالرائٹ گئیز آج کس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بوٹ شیپ کے اندر کلیر ایفکس کے بارے میں اور یہ کلیر ایفکس ہے لیں css کے علم سے بھی کر سکتے ہو آپ وہی دو تین لائنیں آپ کو css کے اندر لکھنی پڑتی ہیں اور وہی سیم چیز آپ کو سیمپلی بوٹ شیپ کے اندر لکھنی پڑتی ہے تو آپ دونوں طریقے سے کر سکتے ہو جس میں بھی آپ کمپٹیبل ہو لیکن میں آپ کو بتا دے دوں کلیر ایفکس سب سے پہلے ہوتا کیا ہے کلیر ایفکس ایسا ہوتا کی ایک ایلیمنٹ کو لیفٹ کی طرف تھرو کر دے گا اور ایک ایلیمنٹ کو سیمپلی رائٹ کی طرف تھرو کر دے گا اپنے آپ سیٹ کر دے گا اور یہ پروپلی ریسپونس بھی دیکھے گا اور اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں پھر اس پر تھوڑا سا پریکٹیکل کر کے دیکھ لیتے ہیں میں سیمپلی اوپیشل ویب سائٹ پہ اوپوٹ سے پہ جہاں پہ میں سیمپلی کمپوننٹس کے اندر ہم نے سارے چیزیں دیکھ لیتے ہیں اور ابھی سیمپلی ہیلپرس کے اندر سیمپلی میں ایک ٹلیر فکس کے اندر ہوں جہاں پہ کیا لکھایا ہے کہ کلیر ایجلی کلیر فلوٹیڈ کنٹینٹ ویدین ایک کنٹینر بائی ایڈنگ ایک ٹلیر فکس یوٹیلیٹی تو دیکھو باز اتنی سی ہے دیکھو یہاں پہ ایجلی کلیر فلوٹس بائی ایڈنگ کلیر فکس تو دیکھو سیمپل سا بات اتنا ہے کہ آپ کو سیمپلی دیو کلاس کلیر فکس تو لکھنی پڑے گی یہ آپ کو سیمپلی لکھنا ہی پڑے گا اور تھوٹا سا اور سکرول کرتا ہوں میں اس کو تو آپ لوگ نوٹس کرنا یہاں پہ یہ ہے سیمپلی یہ پرٹیکلری ایک ڈیو ہے اور جس کے اندر دو ایلیمنٹ ہے ایک سیمپلی آپ کے لیپٹ کی طرف ہے اور ایک سیمپلی آپ کے رائٹ کی طرف ہے پرفیکٹلی سائٹ ہو رہے ہیں کوئی اس میں پوزیسن اپسلوٹ کر کے رائٹ سے زیرو ایسا کچھ نہیں کیا گیا ہے اور نہ سیمپلی اس میں جسٹیفائی کنٹینٹ سپیس اراؤنڈ کچھ ایسا کیا گیا ہے ایک سیمپل طریقہ اس میں اپنائے گیا ہے اس کے بارے میں ڈیفنیٹلی بات کر لیتے ہیں میں وزلو سٹوڈیو کوڈ میرا اپن کر لیتا ہوں میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں کروں گا کیا بیسک ٹیمپلیٹ میں لے لیتا ہوں یار کسی بھی فائل سے میں لے لیتا ہوں ایسا کوئی بات نہیں ہے تو بیسک ٹیمپلیٹ اس کا میں نے کوپی کر لیتا ہوں اور میں سیمپلی اس کو پیسٹ یہاں پہ کر لیتا ہوں اوکے اور یہ جو کنٹینل اس کو مجھے رکھنا ہے اور باقی ڈیٹا مجھے ریمو کر دینا میں سیمپلی گول آئے پہ کلک کرتا ہوں اور ابھی آ رہی ہے میں نے کیا کیا جو بیگنر سے ان کو سمجھ میں نہیں آرہا تو میری بوٹ شیف کی سریز کو آپ سورو سے فولو کر رہے آپ کو ساری سیجے کلیر ہو جائے گی تو دیکھو سیمپل سی بات اتنا ہے کہ دیکھو اب سیمپل مجھے کلاس لکھنی پڑے گی جس کا نام کو کلیر فکس مجھے لکھنا ہی پڑے گا ڈوٹ کلیر سیمپلی کلیر فکس یہ مجھے لکھنا پڑے گا تھوٹا زوم کر لیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کلیر فکس مجھے لکھنا ہے اور اس کے اندر میں سیمپلی اگر میں بی جی اس کا کچھ الگ کر دیتا ہوں بی جی میں یہاں پہ کر دیتا ہوں پرائیمری ٹائپ سے اس ٹائپ سے میں بی جی کر دیا تو دیکھو سیمپلی مجھے کچھ دگھ نہیں رہا ہے اور دیکھیں گا بھی کیسے کیونکہ میں نے اس کے اندر کچھ کیا نہیں ہے انفیکٹ میں پیڈنگ سائٹ کر دیتا ہوں اس میں فائپ کا ٹھیک ہے بھئی پیڈنگ میں نے فائپ کیا دیکھو ابھی سیمپل مجھے بیگراؤنڈ کلیر فکس اس ٹائپ سے دیکھ رہا ہے تو میرے پاس ایک سیمپل سا ریڈیو ہے کلیر فکس اور یہ آپ کو لکھنا تو آپ کو یہ پرٹیکولر یہ پورشن دیکھ رہا ہے اور جہاں پہ ہم سیمپلی بٹنس ایڈ کر سکتے ہیں کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہو بٹن نہیں سیمپلی میں بٹن ایڈ کر رہا ہوں کلاس بی ٹی این اور اس کا جو ٹائپ ہوگا بی ٹی این کچھ بھی کر دو ڈینجر کر دو ریڈ ٹائپ سے وہ دیکھے گا اور بس ٹھیک ہے اب دیکھو میں یہاں پہ لکھ داؤں کلیق می دی لیفٹ بٹن ٹھیک ہے اور یہ سیمپلی آپ کا رائٹ بٹن ہوگا دی لائٹ بٹن کچھ بھی کر سکتے ہو دیکھو میں سیمپل آپ کو سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں دیکھو سیمپلی در لیفٹ بٹن دیکھ رہا ہے در رائٹ بٹن دیکھ رہا ہے تو یہ ایک کے بعد ایک آرہا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے ایسا بائی ڈیفورٹ آئے گا بھی کیونکہ جب تک ہم سیمپلی اس میں کلاس کو ایڈ نہیں کریں گے اب وہ کلاس کونسی ہوتی ہے جو اس کو فکس بناتی ہے تو اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں دیکھو یہاں پہ دیا ہوا بہت ا�ام بہت ایزی دیا ہوا کہیں پہ تو بھی آہ فلوت سٹارٹ لکھنا ہے جو بھی آپ کا ایلیمنٹ لیفٹ کی طرف جائے گا ٹھیک ہے اور جو اینڈ کی طرف جائے گا سمپلی ان테�áveis رائٹ کی طرف جائے گا اس میں لکھنا سمپلی آپ کو فلوت انڈ تو لکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے اس کو دیکھو کلاس ملکوہ سمپلی فلوت اینڈ ڈی سٹارٹ ایک یbr آپ میں سمپلی فلوت ایک لیفٹ کی طرف ہے اور ایک سمپلی پر رائٹ کی طرف ہے اب بات کریں اس کی ریسپونسیو کی تو آپ اس میں ریسپونسیو بھی دیکھ ساری میں نے سورس پہ کلک کر دیا اور میں سمپلی سپیکٹ پہ کلک کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھو سمپلی ریسپونسیو بھی ہے کمپلیٹلی ریسپونسیو ہے یہ آٹومیٹک سیٹ ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ ٹھیک ہے آٹومیٹک سیٹ ہو رہا ہے پروپلی ریسپونسیو ہے تو اس کا ہم ایزیلی یوز کر سکتے ہیں بوٹسٹیپ کے اندر بس اتنا ہی ہے اس جدہ کچھ ہائی نہیں کر آپ کو سمپلی ایلیمنٹس کو لیفٹ رائٹ کی طرف موگ کرنا ہو بینہ کچھ ڈسک لیے تو سمپلی آپ فلوٹ سٹارٹ فلوٹ اینڈ کا یوز کر سکتے ہو ایک کلیر فکس ڈیو کے اندر سمپلی کلیر فکس کلاس کے اندر اس کا آپ یوز کر سکتے ہو یہ تو ہو گئی بات بوٹسٹیپ کی اب ماں لو کہ یار میں اس کلاس کو نہ لکھوں کل کے دن ٹھیک ہے اور میں سی ایسے اس کو کرنا چاہوں تو ڈیفنیلی سی ایسے کے اندر بھی کر سکتے ہو کیسے کر سکتے ہو ابھی تو مجھے کچھ ایسا دیکھے گا ٹھیک ہے تو دیکھو اگر آپ کو css کی الف سے آپ کو کرنا ہو تو آپ کیسے کرو گے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو سمپلی کیا ہے کہ آپ کو style لکھنا پڑے گا یہاں پہ style take css میں لکھتا ہوں basic template میں یہاں پہ لکھا ہوں اور میں body کو ابھی close کر دیتا ہوں اس کی مجھے کوئی نیڈ نہیں دیکھو جو میرا button ہے اس کی جو nth child کا use کرنا ہوں میں دو button ہے میرے پاس تو جو پہلے والے child ہے اس کا جو float ہوگا نا وہ آپ لکھ دو سمپلی left سے کر دو بس بات ختم so three two one excellent guys دیکھو دیکھ سکتے ہو css کی help سے بھی آپ کر سکتے ہو اور boot shape کی help سے بھی آپ simply اس کو کر سکتے ہو اور in fact یہ properly responsive ہے آپ کو ویشا ہی ملے گا جیسے آپ کو boot shape کے اندر مل رہا تھا آپ جو چاہے جس میں comfortable ہو اس میں کر سکتے آئے اسی کوئی بات نہیں ہے اپنے ساپ سے customize کر لے رہا ہے اس کو ٹھیک ہے تو آپ کو جو بھی طریقہ بہتر لگا مجھے ضرور کمنٹ کرنا ہے اور اس ویڈیو کا کون سا portion آپ کو سب سے best لگا اس میں آپ کی کوئی بھی recovery ہے اس کے regarding تو مجھے ضرور کمنٹ کرنا میں اس کا properly reply دینے کا try کروں گا so guys آج shoot اتنا ہی اور ملتے ہیں guys next video میں کوئی awesome project یا پھر کسی ویڈیو کی ساتھ تب تک کے لئے thank you guys so much take care bye bye ڈیو 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 ڈیو